خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گھر جسے اندیشہ زوال نہ ہو آزادی کے 77 سال مکمل قوم خوشیوں کی برسات میں نہا گئی یوم آزادی بھرپور جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے شہر بھر میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات پرچم کشائی کی گئی کیک کٹے گئے سڑکوں سرکاری امارتوں دفاتر گلی محلوں میں آزادی کا جشن ہر سو پرچموں کی بہار شہریوں کا جوشو جذبہ دیت لی مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پر وقار تقریب پاک فوج کے چاکو جمن دستے نے فرائز سنبھال لیے تقریب میں جیو سی میجر جنرل شوئیب بن اکٹرم مہمانیں خصوصی تھے پھولوں کی چادر چڑھائی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کیے ہیں چاند میری زمین پھول میرا وطن حضوری باغ میں یوم آزادی کی مناسبت سے مرکزی تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت پرچم کو شائی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے یہ وطن جتنا ہمارا اتنا ہی اقنیتوں کا بھی ہے ارشد ندیم نے ملک کا نام روشن کیا گورنر ہاؤس میں بھی جشن آزادی کی تقریب گورنر سلیم حیدر نے پرچم کو شائی کی کیک بھی کاتا ایرانی کاؤنسو جنرل کی بھی خصوصی شرکت کیک کھلایا گورنر پنجاب نے کہا کہ آج اہد کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے شہدہ کو سلام پیش کیا لاہور ہائی کورٹ میں بھی جشن آزادی کی تقریب قائم مقام چیف جسٹس عابد عزیز شیخ نے ججیز کے ہمراہ پرچم کو شائی کی پولیس دستے نے گرادہ پورنر پیش کیا اور سلامی دی چیف جسٹس نے خطاب بھی کیا دوسری جانب ہائی کورٹ بعد میں بھی قومی پرچم لہرایا گیا صدربار آسد منزود بردھ اور قائم مقام چیف جسٹس ججیز اور وقلا نے کیک کاتا ادھر سیشن کورٹ میں بھی تقریب سیشن جج علی عمران نے پرچم کو شائی کی کیک بھی کاتا پنجاب بار کاؤنسل میں بھی ججیز نے آزادی کی تقریب وائس چیئرمن چوہجی بابر وحید نے وقلا سٹاف کے ہمراہ پرچم کو شائی کی پنجاب اسمبلی میں بھی ججیز نے آزادی کی تقریب سپیکر ملک محمد احمد خان نے پرچم کو شائی کی چاکو چوبندستے نے سلامی دی سپیکر اور ڈیپٹی میئر لندن نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا سپیکر نے خطاب بھی کیا دیپٹی میئر لندن ملک شکیل اکرم کی سپیکر سے ملاقات تعلقات کے فروغ سرمایہ کاری اور تجارتوں دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسبان اس کے حجشن آزادی کی تقریبات شہر میں رات بارہ بچتے ہی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ منار پاکستان جنگ اور نور میں نہا گیا شہر کے مختلف مقامات پر آتش بازی آسمان سے نور برستا رہا شہریوں کی بڑی تعداد نے نظارہ دیکھا جشن آزادی پا لاہوریوں نے شہر کو پاکستانی پچموں سے سجا دیا بچے اور بڑے سب ایک رنگ میں رنگے مالڈوٹ پر نوجوانوں کی ریلیاں اور بھنگ دے دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان لاہوریے یک زبان شہر بھر میں تقریبات زندہ دلال نے لاہور کو دلہنگ کی طرح سجا دیا اہم شہرائیں سبز ہلالی پچم کے رنگوں میں رنگیں سرکاری اور نیم سرکاری امارتوں پر بیچ راغا لیبرٹی مالڈوڈ کے نالڈوڈ اپنی نصال آپ قومی پچم جھنڈیوں اور بیڈیز کے سٹالز پر رش رہا خواتین نے میچنگ کپڑے اور چونڈیاں خرید جشن آزادی پر وطن سے محبت کا اظہار سٹی فورٹی ٹو بھی پاکستان کے رنگوں میں رن گیا نیوز روم میں خصوصی انتظامات لاہوریوں کے پسندیدہ چینل پر خاص بولٹ ان کا احتمام نیوز روم منار پاکستان اور لیبرٹی چوک سے بیقت وقت نشریات ہم شہر کے چپے چپے کی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں شہر میں ستتروان یوم آزادی پر بچے بھی آزاد بچے جشن آزادی کے رنگ میں رنگیں قومی پرچم والے لباس پہن کر کھل کر خوشی کا اظہار کیا کسی نے سب زینک پہنی تو کسی نے کیپ پہن کر موج مستی کی بچیوں نے ہری ہری چوڑیاں پہن کر خوشی کا دن منایا سٹی نیوز نیٹورک کی سولویں سال گرہ پر ہیڈ آفیس میں کیک کارٹنے کی تقریب سابق وفا کی وزیر گوہر اجاز کی تقریب میں خصوصی شرکت گروپ ایڈیٹر سی این ایم سلیم بخاری گروپ ایڈیٹر سٹی فورٹی ٹو نویر چوہدی کی شرکت ڈائریکٹر نیوز ٹوانٹی فور نیوز میاں تاہر اور ڈائریکٹر پروگرامنگ خورم کلیم کنٹرولر نیوز عبدالحمید نکیبی کرم الہی گوندل بھی شرک ہوئے جبکہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آپریشنز تراب ابباس زین العابدین آمیر رزا جہانزیب خان بلال احمد تاہر خان شہزاد زیدی سمیت سٹاف کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی موڈر ٹون میں یوم آزادی اور سٹی فورٹی ٹو کی سالگیرہ کی تقریب تاجر اور سماجی شخصیت مجاہد مقصود بٹ نے تقریب قائم اکات کیا گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹورک سلیم بخاری گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی فورٹی ٹو نوید چوہدی کی شرکت پچم کشائی بھی کی گئی کیک کاتے گئے انپوٹ ہیڈ سٹی فورٹی ٹو زین العابدین انپوٹ ہیڈ روحی ٹی وی آمیر رضا بھی شرک ہوئے ناصر حمید خان حبداللہ بن مجاہد حالی حیدر حاجی راہت عبدالرزاق ببر کی بھی شرکت اور ڈیوز روڈ گرینڈ ان ہوتل میں یوم آزادی کی تقریب گورنر پنجاب سلیم حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت رہنما پیپلز پارٹی حاجی محمد خان سی او ملک ارسلان نے استقبال کیا